گاڑی کے بریک پیٹس کب تبدیل کرنے چاہیے بہت سے گاڑی کے جو بریک پیٹس ہیں ان کی اوپر ویر جو مارکس ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ تین سے چار ملی میٹر تک آپ کا بریک پیٹس جو ہے اس کی تکنس رہ جائے تو وہ گاڑی میں ایک سکویکنگ نوائس آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریک پیٹس جو ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ ہیبٹ ہے اگر آپ کی جو چلانے کا جو طریقے کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ بہت زیادہ بریکنگ کرتے ہیں عام طور پر جو شہروں کے اندر ہوتا ہے انٹر سٹی جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اس میں بریکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بریک پیٹ جو جلدی تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے اس کے بعد دیکھ کے بھی گاڑی کا جو بریک پیٹ ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ تبدیل ہونے والے ہیں یا نہیں اس کے بعد جو بریک کی پرفارمنس ہے گاڑی جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کو فیل ہو جائے گا کیونکہ آپ ریگولر گاڑی کو یوز کرتے ہیں کہ اس کی بریک جو ہے وہ ایکزیکٹ نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم ہے یا بریک بہت دیر سے لگ رہی ہے گاڑی کو جاناں رکنا چاہیے وہاں نہیں رک رہی تو آپ کو ایزی لی فیلر آ جائے گا کہ جو بریک پیٹ ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس کے علاوہ manufacturer کی جو recommendation ہے اس کے اوپر بریک پیٹ کو تبدیل کرنا چاہیے تقریبا جو گاڑی کا بریک پیٹ ہوتا ہے وہ چالیس ہزار کلومیٹر چل جاتا ہے جو automatic گاڑی ہوتی ہے اس میں یہ time جو tenure ہے وہ تھوڑا کم بھی ہوتا ہے تقریبا 35 ہزار سے چالیس ہزار کلومیٹر اس گاڑی میں بھی بریک پیٹ چل جاتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو 0-335-4777-7763 کے اوپر واتس اپ کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ نوٹ کروا سکتے ہیں